سولہ ہفتے گزر گئے نواز شریف کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے نواز شریف کے معالج کی فراہم کردہ ریپورٹس مکمل نہیں ہمارے ڈاکٹرز نے جو ریپورٹس دیں وہ درست ہیں سابق وزیراعظم کو مشروط اجازت دی انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا کوشش نہ کرتے تو کرونا وائرس کی شدت زیادہ ہوتی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کمیشنر سیف انجم کے ساتھ حفیظ جالندری سے منصوب عمارت کی اثر نواز تذین و آرائش پر یادگاری تختی لگائی آنے والے دنوں میں عوان کو ریلیف دینے جا رہے ہیں آٹھا بہران کا امکان ہو تو زخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کی کمی ہے کرونا وائرس آنے پر دس روپے والا ماسک دو سو روپے کا ہو گیا سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی میڈیا سے گفتگو شہر میں مسنوی مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا سبز مسالہ جات کی مہنگے دام و فروک ٹیم آٹر کی قیمت میں ایک روپے اضافہ مارکیٹ میں ٹیم آٹر 32 کی بجائے پچاس روپے کلو میں دستیاب پیاز 66 کی بجائے اسی روپے لیسن 308 ادرک 312 روپے کلو میں فروک اور سمن آباد کے گندے نالے میں نوجوان کے گرنے کا معاملہ ریس کیو کی امدادی ٹیموں نے ستائیس سالہ خلیل کی لاش نکال لی نوجوان سمن آباد کے نالے کے پول پر بینرز لگاتے ہوئے گیرا پولیس کے مطابق خلیل وفاقی کالونی کا رہائشی اور دو بچوں کا باپ تھا موسیقی